نیوز کلک میں آپ کا سواگت ہے آج ہم دوبارہ رافیل کے سعودے کے بارے میں دی رگو نندن جو ہمارے ڈیفنس آنیلسٹ ہے ان سے آج گفتگو کریں گے رگو ویلکم تو نیوز کلک یہ ابھی حال میں جو خلاصے آئے ہیں رافیل کو لے کر ان سے کچھ چیزیں سامنے آتی ہیں اس میں سب سے پہلے جو پرشن میرے دماغ میں ہیں وہ یہ کہ سرکار کا یہ کہنا ہے کہ سامرک درشتی سے ہمارے پڑوس میں ہمارے جو دشمن ہیں وہ جس طریقے سے فائٹ اے جیتز خرید رہے تھے اور ہمارے ہندوستان کی شمطہ کم دکھ رہی تھی اس میں انہیں جلدبازی میں یا ایمرجنسی میں یہ سودا کرنا پڑا فرانس کے ساتھ لیکن ایک چیز جو میرے گلے سے اتر نہیں رہی ہے کہ اگر ہماری سامرک درشتی سے پڑوسی دیشوں میں اس طرح کی تیاریاں ہو رہی ہیں اور آپ کے پاس ایک لگ بگ تیار ایک سو چھبیس فائٹ اے جیٹ کا ایک پورا ڈیل موجود تھا تو اس کو ہٹا کر آپ چھتیس پر کیسے آ گئے سپریم کورٹ میں جو یاچی کا درج کی ہے سرکار نے اس سے بھی یہ سپشٹ نہیں لکلتا کہ یہ ایک سو چھبیس کو کٹ کے آپ نے چھتیس کیوں کیا چلی ہے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ آپ کے ایک سو چھبیس اٹک گئے تو آپ کے پاس کئی اپائیں ہیں پہلے تو دوبارہ سوچا جائے کہ یہ اٹکا کیوں ہے اور جو اڑچن تھے ان کو ہٹانے کی کوشش کریں اس کو نہ کر کے سرکار نے وہ ایک سو چھبیس والے سودے کو بالکل ردی کر دیا اور پھر ایک نیا سودہ چھتیس کیلئے کیا اگر آپ کو اتنی جلدی تھی تو آپ دوبارہ سے ایک سو چھبیس کا کرتے لیکن رگو وہاں پھی تو وہ تو لگ بگ تیار تھا میں اس پہ آ رہا ہوں پر میں نے کہا اگر مان لیجے کسی کارنوش وہ نہیں ہو رہا تو سب سے پہلے تو آپ کو اس کو دوبارہ سے سوچ کے کیسے اس کو صدارنا ہے کیسے اس کو اس دلدل سے نکال کے کیا جائے اس کے بارے میں سوچ کے کچھ کر سکتے تھے پر آپ کا کلیر مقصد یہ ہونا چاہیے تھا کہ میرے کو تقریباً سوہ سو لڑاکو ویمان چاہیے چھتیس پہ رکنے کا کوئی مطلب ہی نہیں پڑتا یہ آپ کہتے کہ پہلے ہم نے اٹھارہ آؤٹرائٹ پرچیس کی بات کی تھی اور ایک سو آٹھ اچے ایل بنائے گا اب تم کہتے تھے کہ اٹھارہ کی جگہ آپ چھتیس دے دو ہم ایک سو چھے میں تھوڑا کم کر لیتے جو ہندوستان میں بنے گا پر یہ بھی جو چھتیس کی ہے آپ نے کوئی اتنی ایمرجنسی میں تو آئی نہیں رہے آپ کے پاس اور اس میں دیڑی کر دی ہے دیڑھ سال ویسے نکل گئے تین سال کے بعد وہ سپلائی کر رہے ہیں اور ایک سال میں بارہ جہاز سپلائی کر رہے ہیں اور دوسری طرف سرکار یہ کہہ رہی ہے کہ جو پورا یہ سودا اٹک گیا تھا وہ ہندوستان ایرنوٹکس کے وجہ سے اٹک گیا تھا کیونکہ اچے ایل اور دیسوں کے بیچ میں کوئی سمجھوتا نہیں ہو پایا کاسٹ کے بارے میں ٹائم ڈیلیوری کے بارے میں اور ورک شیئر کے بارے میں جہاں تک ٹائم ڈیلیوری کا سوال ہے اچے ایل اسی ریٹ پہ ہوائی جہاز بنانے کے لیے کہہ رہا تھا جو آج رفعال بنا رہا ہے سال میں بارہ سال میں بارہ تو اچے ایل بھی کہہ رہا تھا ہم بنا کے دیں گے لیکن اس کے علاوہ بھی تو رگو یہ سب اور دوسری بات یہ تھی کہ سی ای او دسوں کے ارک ٹرپیر نے اپنے انٹرویو میں سپشٹ کہا ہے کہ گارنٹی کی بات پہ ہمارا کوئی اس میں لینا دینا نہیں تھا اچے ایل کہہ رہا تھا کہ ہم گارنٹی دیں گے ہم اس پہ منظور تھے اگر گارنٹی کا کوئی سوال اٹھتا ہے یہ بھارت سرکار اور اچے ایل کے بیچ میں ہے ہمارا اس میں کوئی لینا دینا نہیں تو آج جب سرکار کہہ رہے کہ اچے ایل کے وجہ سے یہ اٹھگ گیا ہے یہ وجہ اس کا مطلب آپ کے اور اچے ایل کے بیچ میں تھا تو آپ نے اس معاملے کو صدارنے کی کوشش کیوں نہیں کی اس کا مطلب ہے کہ سرکار کی وجہ سے یہ رکا ہے پھر نہیں تو پھر دوسرا پرشنہ آتا ہے کہ یہ آپ نے بدل دیا وہ جو بنی بنائی ڈیل تھی جس کو کہ آپ کو پورا کرنا تھا اس کو آپ نے در کنار کر کے ایک نیا ڈیل کیا جو کہ کم فائٹر جیٹس کے لیے تھا لیکن اس میں بھی تو دیفنس پروکیورمنٹ کے جو پروسیجرز ہیں یا گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ڈیلز کے جو ریکوائرمنٹ جو کنڈیشنز ہیں جو کہ ہمارے دیفنس پروکیورمنٹ پروسیجر میں بھی دوہزار تیرہ میں درز ہے اور سرکار کے مدابق انہوں نے اسی کا پالن کیا ہے وہ تو اس کے بھی خلاف ہے مثلا دو دھارن ابھی جو سپریم کورٹ کے سامنے آئے ہیں کہ نہ تو فرانس نے سوورین گارنٹی دی ہے جو کہ یہ گورنمنٹ ہونی چاہیے اور نہ اگر کوئی ڈیسپیوٹ ہو جاتا ہے کوئی مدبیت ہوتا ہے تو اس کی مدہستتہ کی جگہ انہوں نے جنیوہ قرار دیا ہے نہ کہ نئی دلی جو کی ہونا چاہیے تھا تو رگو اس کے بارے میں آپ کو کیا کہنا دیکھیں مجھے تو یہ جو اگر سرکاروں کے بیچ میں سمجھوتا کر کے ڈیل کرنا تھا تو اس کا مقصد یہ ہی ہو سکتا ہے کہ چیزیں جلدی ہو جائیں گی پر جیسے ہم ابھی بات کر رہے تھے ایک سو چھبیس کا سمجھوتا تو داسول والے خود کہہ رہے ہیں کہ یہ پچانبے پرتیشت یہ تو ریڈی تھا تو جلدی تو ویسے ہی ہو جاتا اگر آپ داسول سے بات کر لیتے ہیں کہ آپ وہ پچھلا ایک سو چھبیس کا چھوڑ دو آپ چھتیس دے دو تو وہی بات ہو جاتی ہے تو فرانس کے سرکار کو اس کے بیچ میں لانے کا مجھے ابھی تک مقصد نہیں سمجھ آیا اس میں فیدہ کیا ہوا کیونکہ ڈیل دیاریکٹلی کی سرکار کے ساتھ نہیں کی کمپنی کے ساتھ کی جو کی گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ڈیل میں نہیں ہوتا ہے پر آپ نے گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ سمجھوتا کیا ہے اور اس میں اگر آر بیٹریشن میں جانا ہے تو وہ آپ کو جنیوہ میں جانا ہے اور آر بیٹریشن کنس کے بیچ میں آپ کے اور سرکار کے بیچ میں دیسول کا کیا ہوا بیچ میں اس میں تو دیسول بچ گیا اور آپ نے دیسول کو ایک بلین یورو کا اڈوانس دیا ہے بینا گیارنٹی لے کے مجھے نہیں لگتا دیش کے اندر بھی جب سرکار پبلک سیکٹر انڈرٹیکنگ سے بھی کچھ آرڈر کرتی ہے اڈوانس نہیں دیتی جب تک کہ وہ بینک گیارنٹی نہ ملے آج تک میں نے نہیں سنا کہ بھارت سرکار کوئی اڈوانس دو تو بہت ہی ڈیل دی ہے اس میں جہاں پہ ہمارے ہی نقصان ہوگا نہ ہمیں ٹیکنالوجی مل رہا ہے نہ ہم اپنے دیش کے اندر کچھ چیز بنا رہے ہیں باہر سے خرید کے ہمیں ایسے ڈیل پہ جا رہے ہیں جہاں پہ ہمارا کل کو کچھ گڑبڑ ہو جائے تو ہم کہیں کے نہیں رہیں گے اس کا مطلب ہے کہ آپ نے دسول کی سیوہ کری اور ایچ ایل کی آپ نے دردشہ بنا کر رکھی ہوئی ہے تو اس سے پھر ہمارے سامنے ایک دوسرا پرشن اٹھتا ہے کہ آپ نے یہ سب در کنار کر دیا پروسیجرز کی بھی آپ نے دھجیاں اڑا دی لگ بگ کیونکہ پوس فیکٹو یہ سارے درست کیے جا رہے ہیں اور بنایا جا رہے ہیں بہت سارے سوال اس میں بھی چھڑ جاتے ہیں لیکن ان سب سے یہ نکل کر آتا ہے کہ جو راستہ پہلے تیہ ہونا تھا منیفیکچرنگ کا اس کی جگہ آپ نے آؤٹ رائٹ پرچیس کا راستہ لیا اس کا مطلب ہے کہ آف سیٹ کی بھومی کا یہاں آپ نے تیار کر دی آف سیٹ کے بارے میں کیا کہنا ہے رگو میں تھوڑا سا اسپشٹی کرن یہ ڈیفنس پروکیومنٹ پروسیجر کے بارے میں دینا چاہتا ہوں کیونکہ سرکار نے اپنی یاچی کا جو اچھ نیائے علے میں انہوں نے درج کی اس میں سپشٹ کہا ہے کہ ہم نے سٹرکٹلی وی ہاف فالوڈ ڈیفنس پروکیومنٹ پروسیجر بلکل اس کے تحت 2013 والی 2013 والی ہم نے بلکل اس کے تحت ہم نے کیا ہے اس کے جتنے پہلو ہیں وہ سب ایک سو چھبیس والے جو ٹینڈر تھا اس میں تو فالو کی ہے اس کو نامانکت بھی کیا ہے اس گیارہ سٹپس چرن ہیں وہ ہر ایک چیز کیا ہے پر جب یہ آپات کالین جو سرکار کہہ رہی ہے ایک ستھی پیدا ہو گئی تھی کہ جب ہم نے کچھ لینا تھا تو اگر آپات کالین ستھی تھی تو کیا آپ کیابینٹ کمیٹی اور سیکیورٹی کو نہیں بلاتے یا ڈیفنس ایکوزیشن کاؤنسل کی کمیٹی کی میٹنگ دو دن کے نوٹس کے اندر بلائے جا سکتا تھا آپ سب کے سامنے رکھتے اس میں ائر فورس بھی ہوتا اس میں آپ کے سینئر افسر بھی ہوتے اس میں آپ کے پولٹیکل لیڈرز بھی ہوتے تب آپ سب کا سلام اشوارہ کر کے کہ بھئے اب کیا کرنا ہے کر کے کچھ تیہ کر لیتے اب لگتا ہے کہ دو تین لوگوں نے مل کے یا شاید ایک ہی ویکتی نے جا کے فرانس میں جا کے ایک اعلان کر دیا کہ اب ہم ایک سو چھبیس نہیں ہم چھتیس ہوای جاز جو ہے ڈائریکٹلی خریدیں گے اس کے بعد جتنی کمیٹیاں ہیں ان کی میٹنگ کر کے آپ نے ٹھکپا لگوا دیا اس کا مطلب یہ تو پروسیجر کو بالکل نظر انداز کرنے کی بات ہے پروسیجر کا مطلب یہ ہے کہ آپ سلام مشوارہ کر کے ایک فیصلہ لیں اور اس فیصلے کو لینے کا طریقہ اس کے بارے میں آپ پار درشتہ کو لائیں دونوں چیزیں آپ نے نظر انداز کی ہیں جو آپ کا سوال آف سیٹ کے بارے میں ہے آف سیٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ایک سودہ کیا اس والے سودے میں تقریباً ساٹھ ہزار کروڑ کا سودہ ہے اور ٹیفنس پروکیورمنٹ پروسیجر کے مطابق اس ساٹھ ہزار کروڑ میں سے تیس ہزار کروڑ ہمارے دیش کے اندر خرچ ہونے چاہیے کسی بھی پرکار سے چاہے وہ سروس میں ہو آر این ڈی میں ہو پرجے بنا کے سپلائی کرنے کا ہو پر اس کا مقصد کیول یہ نہیں ہے کہ وہ پیسے ہمارے دیش میں آئیں اصلی مقصد ہے جو آف سیٹ کی پولیسی کے بارے میں پچٹ ہے سرکار نے بھی اپنے نوٹ میں یہ کا ہے کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ دیش کے اندر اس تقنیق کی قابلیت آپ بڑھائیں گے کہ ہمارے دیش کے اندر کچھ چیز بنیں وہ آپ نے موقع ہی چھوڑ دیا کیونکہ آپ ایک سو چبیس جہاز نہیں کر رہے چھتیس کا ہے چھتیس میں آپ آف سیٹ کو کر رہے ہیں جو تین سال کے بعد لاغو ہوگا اور جو زیادہ تر رفال کے بارے میں نہیں ہے جو ریلائنس ڈیفنس امبانی کی کمپنی کے ساتھ ہے وہ کسی اور جہاز پرجے کو بنانے کا ہے تو آپ نے کیا تقنیق حاصل کی ہے اور جو سرکار کہہ رہے ہیں کہ دیکھیجئے ہمارا اس میں کوئی لینا دینا نہیں دس اول تائے کرے کہ وہ کس کے تروں آف سیٹس کروائے اس میں بھارت سرکار نہیں پڑے گی بیچ میں یہ بہت غلط سوچ ہے آف سیٹ کی نیتی یہ نہیں کہتا نیتی ضرور یہ کہتا ہے کہ جو کمپنی آپ کو سپلائی کر رہی ہے ان کو آپ ایک فریڈم دیجئے کیونکہ وہ انڈسٹری چلا رہے ادیوک چلا رہے ان کو پتا ہوگا اچھے مینیفیکچرر کون ہے پر سرکار کا ایک اپروول بھی چاہیے ہوتا ہے اس میں کہ کیا باستو میں یہ جو آف سیٹ کے پارٹنر آئیڈنٹیفائی کیے اس میں کچھ بھارت کی چھمتہ کچھ بڑھے گی یا نہیں اس کو دیکھ کے پھر آپ اس کا اپروول دیں گے تو یہ کہنا کہ بھارت سرکار اس پکچر میں آتا ہی نہیں ہے یہ پس کمپنیاں دونوں آپس میں بات کریں یہ بہت غلط نہیں راشتری سرکشا کے جو دوہائی دیتے ہیں اگر راشتری سرکشا میں سرکار اپنی طرف سے جو اس طرح کے نگرانی وہ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے راشتری سرکشا کے سب سے مجبوط پہلے کو ہی کمزور کر دیا بالکل اور اس کو کیول آپ نے پیسے کے روپ میں آپ نے تبدیل کر دیا تب آخری جو سوال ہے ابھی کے لیے رگو وہ یہ کہ ان سب سے یہ جو رافعال میں یہ جو کھلا سے سامنے آ رہے ہیں اس سے کہ گڑبر تو بہت ہے اور گند بہت ہے اس کی جو کہ یہ ختم نہیں ہونے والی ہے اس سے رکشا چھیتر میں ڈیفنس پبلک سیکٹر اور پرائیوٹ سیکٹر کو لے کر جو ایک دھون چل رہا ہے کیونکہ اب تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ سرونگ آرمی ائر فورس آفیسرز منسٹرز سب کھلے عام گالیاں دے رہے ہیں پبلک سیکٹر ڈیفنس مینیفیکچررز کو اور ساتھ میں کھڑے دکھ رہے ہیں ایک ایسے پرائیوٹ نیجی کمپنی کے ساتھ جس کے کے بارے میں تمام سوال ہیں اس کی فائنینشل کابلیت کے بارے میں اس کے لائیبلیٹی کو لے کر وغیرہ وغیرہ یہ تمام سوال ہیں تو ان سب درشتی کو مطلب اس سب چیزوں کو دھیان میں دیکھتے ہوئے یہ رکشہ چھتر میں پبلک سیکٹر کا رول جو ہے اس کے بارے آپ کو کیا کہنا ہے دیکھیں یہ جو دور چل رہا ہے یہ بہت خطرناک دور ہے اور یہ نو ادارواد جب سے شروع ہوئے جو نیتیاں شروع ہوئی ہیں کہ ہر چیز کو نیجی کرنٹ کر دیا جائے پرائیوٹائز کر دیا جائے پر رکشہ کے چھتر میں یہ کرنا جب نیجی چھتر میں کوئی چھمتا ہے ہی نہیں اگر آپ اس چھمتا کو بڑھانا چاہتے ہیں اس کے بھی طریقے ہیں جو ہمارے انترکش کے اسرو ہے یا انو شکتی کے جو بام اقلب ہے سیکنڈ ایز وینڈرز سپورٹنگ دھیرے دھیرے آپ چھوٹے کمپنیوں کو ایڈنٹیفائی کریں جو آپ کو سپلائی چین میں آئے اور وہ بڑی سے بڑے چیزوں کو دھیرے دھیرے سے اپنی چھمتا کو بڑھائیں اچیل بیے کر سکتا ہے ہندوستان جو مسائل بنا رہا ہے اس میں بھی ہو رہا ہے یہ تو ایسا نہیں ہے کہ اس کے طریقے نہیں ہیں اور کیے نہیں جا سکتے کیے جا سکتے ہیں پر اس کے طور طریقے ہوتے ہیں وہ دھیرے دھیرے قدم سے قدم ملا کے اس کو آگے بڑھنا پڑتا ہے اب یقا یا کہے اگر کہیں کہ ہم جو نئی کمپنی ہیں جو کل تک مان لیجئے لوٹری کا کمپنی چلا رہا ہے اس کو ہم کہہ دیں گے کہ بھئی تم ہوای جاز برانے لگ جاؤ تو ایسا تو ہوگا نہیں اس میں اور اس میں دیش کے سرکشہ کے لیے خطرہ ہے اور دیش کے عودیوں کی چھمتا نہیں بڑھے گی اس میں کیونکہ جو ودیشی کمپنیاں ہیں وہ تو چاہیں گے کہ کوئی اناڑی کمپنی مل جائے کیونکہ ان کو پتا ہے اناڑی کوئی سیکھے گا نہیں ہم سے مطلب دب دبا انہی کا رہے گا دب دبا انہی کا رہے گا اور ایرک ٹرپیر تاسو کے سی ایو نے سپشٹ کہا ہے کہ آدیوگک اور تقنیقی جانکاری پوری ہمارے ہاتھ میں ہے اس جائنٹ وینچر میں دب دبا ہمارا ہی رہے گا ہم اپنی کمپنی میں انویسٹ کر رہے ہیں ریلائنس تو وہاں پہ تھوڑا سا اپنا پارٹنر ہے کیونکہ وہ جانتا ہے ہندوستان میں کیسے ہوتے چیزیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سرکار کی نیتی اس طرف کی اس طرح کی ہو رہی ہے جو کی جیدہ لابدیک دائیک فورن جو اریجنل ایکوپمنٹ مینیفیکٹرز ہیں یا ویدیشی جو کمپنیاں ہیں جو کی ہتھیار بناتی ہیں ان کے لیے جیدہ ساہیک ہوگی بنسبت ہندوستان کی اپنی شمتہ یا قابلیت بڑھانے کے لیے جو چھوٹی نیجی کمپنیاں یا بڑی بھی نیجی کمپنیاں جو ویدیشی کمپنیوں کے ساتھ مل کے کچھ کام کریں گے یہاں پہ وہ کیول دلالی کریں گے اور اس سے زیادہ وہ نہیں کر پائیں گے آج کے لیے اتنا ہی رگو لیکن یہ مدہ ایسا ہے کہ اس کے بارے میں اس کو لے کر ہم بار بار چرچہ کرتے رہیں گے کیونکہ یہ معاملہ ختم ہوا نہیں ہے لیکن اتنا تو سپشت ہو چکا ہے کہ جتنے بھی کھلا سے ابھی تک آئے ہیں اس سے اتنا تو سپشت ہو گیا ہے کہ سرکار نے جو بھی قدم اٹھائے ہیں ان تمام قدموں کو لے کر ایک پرشنچن سا بنا ہوا ہے اور ان کی جواب کے لیے ہم دوبارہ آپ سے باتشیت کریں گے آج تک کے لیے آج کے لیے اتنا ہی اگر ہمارے دیکھنے والوں کو اپنے کچھ سمکشہ یا جانکاری ہمارے کو بھیج نہیں ہے ضرور بھیج ہے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے درشک ہم کو فیڈ بیک دیں آج تک کے لیے اتنا ہی دوبارہ ملیں گے نیوز کلک کی طرف سے آپ کا دھنیواز